اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت اول مضمون گلستان اردو جیسا کہ بچوں ہم چار حرفی الفاظ پڑھ چکے ہیں آج صفحہ نمبر چالیس پر چار حرفی الفاظ اور آگے پڑھیں گے ہم درجہ زل حرفوں کو ملا کر الفاظ بنائیے اور ہر لفظ کو تین بار لکھئے یہ آپ کو جما کے ساتھ یعنی یہ پلس کی سیمبل کے ساتھ آپ کو الگ الگ حرف دے دیا گیا یہ پلس ہٹا کر آپ کو حروف کو ایک جگہ کر کے لفظ بنانا ہے جیسے کہ میں یہاں پر پلس ہٹا کر لکھی تو یہ بنے گا یہاں سے بھی میں پورے پلس ہٹا کر یہاں پہ لکھی دیکھئے اس طرح سے بچوں آپ کو یہ پلس کی سیمبل ہٹا کر یہاں پہ الفاظ بنانا ہے اور یہاں پہ یہ لائن آپ کو بہت بڑی دے دی گئی ہے تو اس میں آپ کو ایک لفظ کو تین بار لکھنا ہے ایک تو میں لکھی یہاں پہ دوسرا یہاں پہ تیسرا ٹھیک ہے ایک لفظ کو تین بار لکھی ہے آگے پڑھتے ہیں آگے کی مشک کی جانب نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام لکھی ہے یہاں پہ آپ کو کچھ تصویریں دے دی گئی ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے غور سے اور سمجھ کر اس کو لکھنا ہے دیکھئے یہ ہے عام طور پہ ہم اس کو شطرون جی بولتے ہیں لیکن اردو زبان میں اس کو دری بولتے ہیں دال رہے یہ دری کاف تا علیب با کتاب علیب وونون کاف تا علیب با کتاب را سین یا رسی ڈال علیب لام یہ ڈالی اس کے آگے دیکھئے بچوں صفحہ نمبر اکتالیس پر درجہ زیل حرفوں سے شروع ہونے والے تین تین الفاظ لکھیے جیسے کہ ہم شروع میں پڑھے تھے بچوں علیب سے انار علیب سے انگور علیب سے انڈا ٹھیک اسی طریقے سے روہ سے رانی روہ سے ریل روہ سے رکو ٹھیک اسی طریقے سے دال سے دانت دال سے درک دال سے درزی ٹھیک اسی طریقے سے وہ سے وکیل وہ سے ورزش وہ سے وردی ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں خالی جگہوں میں صرف ایک حرف لکھ کر الفاظ بنائیے یہاں پر ایک ڈائش دے دیا گیا ہے تو مانادار الفاظ کس حرف سے بنے گا سنچئے اور لکھئے تو آگے پڑھتے ہیں بچوں علیو ڈائش نون تو یہاں پہ واؤ بڑھانے سے بنے گا یہ اون یہاں پہ علیو بڑھانے سے رو علیو جیم راج دال واؤ رے دور دال علیو غین دا رو علیو میم رام دال واؤ رے دار علیو واؤ سین اوس دال رے یدری دال واؤ علیو دوا دال رے میم درم دال واؤ علیو دوا دال را میم درم زا را علیو زرا دال رے دال درد واؤ رے کاف ورک رو علیو تارات رو علیو کاف جو چشمی ہا راک ڈال واؤ با ڈوب رو علیو زاراز رو دال علیو ریدہ تو بچوں آپ کو اس میں کلاس وقت میں ایک بار پڑھنا ہے اور ان تینوں کے چاروں کے دونوں صفوں کے میں بلیش کارٹ بھیجوں گی آپ ریڈر میں اچھے سے پڑھتے ہوئے لکھ لیجئے اللہ حافظ